اسلام علیکم میڈیئر فرینڈز آج ہم سیزنز کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سمر کے بارے میں سمر سیزن کو اردو میں گرمی بھی کہتے ہیں اس کے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمر میں لانگ ڈیز ہوتے ہیں سورج پورت دیر تک آسمان پہ ہمیں نظر آتا ہے جب بارش کے بعد ہمیں کوسے قضا بھی نظر آ جاتی ہے جب سورج چیڑا ہوتا ہے تو رنگ برنگی چیزیں نظر آتی ہیں اور لوگ اگر بیچ پہ جائیں تو سائے کے اندر بیٹھتے ہیں کیونکہ دھوپ بہت تیز ہوتی ہے اور سورج کی تیز روشنی سے بچانے کے لیے سنگلاسز کا استعمال کرتے ہیں اور گرمی کو بگھانے کے لیے آئس کیوز کا استعمال کیا جاتا ہے تھنڈے مشروع پیے جاتے ہیں اور ہاتھ کے پنکے کا استعمال کیا جاتا ہے گرمی ہوتی ہے پسینہ آتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فین لگا لیتے ہیں اور پانی بھی بہت پیتے ہیں گرمی کو دور کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ سیلنگ فین چل رہے ہوتے ہیں تاکہ گرمی سے بچا جا سکے اس کے علاوہ گرمی میں فصلیں پکتی ہیں گندوم جس سے ہم روٹی کھاتے ہیں اور اس میں مزے مزے کے پھل بھی ہوتے ہیں جیسے تربوس گرمی کو بھگاتا ہے آم جو ہے وہ بھی گرمیوں کے سیزن کا پھل ہے آم پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو سٹرابری ریٹ کلر کی کھانے کو ملتی ہے اور سبزیوں میں بھنڈی توری بہت مزے کی بندی ہے ٹماتر اور اس کے علاوہ کریلا جو ہے یہ بھی گرمیوں میں ہی آتا ہے پھر آ جاتا ہے ونٹر ونٹر کو سردی بھی کہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے اور ایک سفید چادر جو ہے وہ درخت بھی تان لیتے ہیں برف جو ہے وہ اس طرح سے کور کر لیتی ہے سردی سے بچانے کے لیے ٹوپی، سویٹر، جیکٹ اور دستانے پہنے جاتے ہیں اور اسی طرح جو ہے آپ اپنے ہاتھوں کو گرم کرنے کے لیے ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو ٹھڑنا لگے اس کے علاوہ رات کو سوتے ہوئے بڑے بچے جو ہیں وہ موٹا کمبل یا رضائی لے کر سوتے ہیں اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے چائے اور کافی کا استعمال کیا جاتا ہے اور مالٹا خاص طور پر سٹرس فروٹ جو ہیں وہ سردیوں کے فل ہیں مالٹے، کنو اور اس سیزن میں جڑ والی سبزیاں چکندر، موڑی، گاجر اور ترہ ترہ کے فل بھی ناشپاتیاں، آڑو بھی ہمیں ملتے ہیں پھر سپرنگ سیزن آتا ہے سپرنگ سیزن میں درخت جو ہیں وہ پھولوں سے بھر جاتے ہیں درختوں کے بھی اوپر اور ہر جگہ آپ کو پھول کھلے میں نظر آتے ہیں جب پھول کھلتے ہیں تو پتلیاں بھی آ جاتی ہیں یہ پھولوں کی پولی نیشن کا کام کرتی ہیں اور شہد کی مکھی بھی آ جاتی ہے جو پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر اس کو رس چوست کر اپنے چھتے میں دے جاتی ہے جہاں پہ شہد بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی آپ چھتے کو نچوڑ کے اس میں سے شہد حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر فال یا ونٹر خزاں کا موسم آ جاتا ہے اس میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں اور درخت جو ہیں وہ پتوں سے خالی ہو جاتے ہیں اس میں پمپکن یا پیٹھے جو ہیں ان کی کا بھی سیزن ہوتا ہے اس کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے اور اللہ کی یہ تمام نشانیاں ہیں اللہ کی کن کن نشانیوں کو جھٹلا ہوگے اللہ نے موسم پیدا کیا تاکہ ہمیں ورائیٹی ملتی رہے امید ہے آپ کو ویڈیو اپساند آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو